کا زور ہے आज के वैश्विक परिफ्रेक्ष में यह जरूरी है कि हमारी सप्लाइ लाइन रेजिलियंट हो और हमारे पार्टनर्स भरों से मनद बिजनस मीटिंग में शामिल हुए उद्योगपतियों ने खुशी जाहिर की है प्रधानमंत्री के साथ ग्रीज के उद्योगपतियों दिम We just had a wonderful opportunity to spend two hours with Prime Minister Modi and Mitsotakis. and delegations of business from both India and Greece we were abled to share our the immense progress that the inndy has made under Prime Minister Modi's leadership in the last few years. It's one of the fastest growing and biggest economies in the world and offers tremendous opportunities to the network ofrio should we wanted the اور آتیتھے میں اپہار کا بہت اہم ستان ہے اور یہ پرمپرہ صدیوں سے چلی آ رہی ہے کیا اپہار بھی انتراشتی اور راجنیق سنبندوں میں مہت پون ہیں یہ ثابت ہوا سال 2014 کے بعد جب پردان منطری نریندر موڈی اپنے مہمانوں اور میزوانوں کو بھارتی سنسکرتی کی امول دھرورو اور پرمپراؤں کے پرتیکوں کا اپھار انہوں نے اس کو بھیٹ کرنا شروع کیا جیہاں بلکل اشوک کوٹنیٹی کی بھاشا میں بھلے ہی اسے گفٹ ڈپلومیسی کہا لیکن اس میں بھارت گورف بھی ہے اور ویراست بھی پی اے موڈی نے ویدیشی نیتاؤں کو ہمیشہ ایسی چیزیں بھیٹ کی ہیں جو بھارتی سنسکرتی اور ویراست کی پہچان رہی ہے پردھان منٹری موڈی نے دکشین افریقہ کے راشپتری سریل رامفوسہ کو تلنگانہ کی وشیش بیدری سرہی بھی بھیٹ کی بیدر کا پانچ سو ورش پرانا فارسی شیلی میں بنا بیدر سرہی ایک وشد بھارتی اوشکار ہے جو چاندی و ان مصر دھاتوں سے نرمت ہے اور پردھان منٹری نے دکشین افریقہ کے پردھم مہیلہ کو میگھالے کا شال اپھار میں دیا اس شال کا کپڑا کلا کا ایک تکرشٹ نمونہ ہے جسے خاسی اور جہنتیا راجاؤں دوارہ اپنے شکتی اور سامرتے کے پرتی کے روپ میں مانا جاتا تھا میگھالے کی جنجاتیوں دوارہ صدیوں سے بنا جانے والا یہ شال بے حد کلاتمک اور بے شکیمتی مانا جاتا ہے اور پردھان منٹری نے برزیل کے راشفتی کو 36 گڑھ کی تہا سکال سے سمبندیت دھوکرا کلاکرتی بھیٹ کی اس آکرشک کلاکرتی کا نام دھوکر دامر کے نام پر رکھا گیا ہے جو دیش کے مدھے اور پوروی حصے سے سمبندیت ایک کھانا بدوش بھارتیے جنجاتی ہے دھوکرا کلا ادھیکانچتا ہندو دیوی دیوتاؤں اور ویبھن جانوروں کی مورتیوں پر آدھارت ہوتی ہے بڑا پرسنل ٹچ ہوتا ہے پردھان منٹری نریند موڈی کے جو اپہار چین کی جو پوری پرکیا ہے اس میں کہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے وہ کہاں جا رہے ہیں مہمان کی پسند کیا ہو سکتی ہے اور دونوں دیش کے بیچ کامن فیکٹر کیا ہو سکتا ہے ان سب چیزوں کو دیکھ کے ہوئے دیکھتے ہوئے سمجھتے ہوئے اس طرح سے پردھان منٹری نریند موڈی جو ہیں وہ اپہاروں کا چین کرتے ہیں برحال وقت ایک چھوٹے سے بریک کا ہے نیوز نائٹ میں اور ہم آپ کو بتا دیں بریک پہ جانے سے پہلے کہ پردھان منٹری نریند موڈی اب سے کچھ ہی دیر بعد بھارت ونشیوں کو گریس میں ایتھینس میں سمبودیت کریں گے اور چندریان کی سفلتا کے بعد جو ہے یہ ان کا ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ سیدھے سیدھے پبلک سے سمباد کا عام جنتہ سے سمباد کا پہلا آؤثر ہے تو اسی لئے چندریان پر بھی فوکس ہوگا اور کیا دونوں دیشوں کے رشتوں کو لے کا پردھان منٹری کہتے ہیں اس سب پر ہماری نظر بنی ہوئی ہے ہم آئیں گے لیکن اس چھوٹے سے بریک کے بعد ہوں گے بچے سست پھلے پھولے گا بچپن انہیں بلاو مگلی گھٹی پانچ سبچپن آہ آہ مکھو مکھو بارش ہے سڑکیں بدلیں گی سوچھ ٹو سی اے بیٹھا چین شون ایٹس مانسون اگر چھولے بانے تو گولڈی چھولے مسالے جہاں جہاں رشتے بنائیں جہاں جہاں رشتے بنائیں گولڈی مسالے ریمکار ہے میری مجھول فنڈ سے اس ٹیم کا اپنا گول بنا لے پیسے نہیں یار میرے پاس دیکھ لائف میں تیرا جو بھی گول ہو بڑا یا چھوٹا اس کے لیے ہر مہینے الگ 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 سائی پی میں انویسٹ کر جتنا بڑا گول اتنا بڑا مہوں اور اتنا زیادہ ٹائم یہ تو صحیح ہے مجھول فن نیویش بازار جوکھموں کے ارہین ہے یوجنہ سے جوڑے سبھی دستاویزوں کو دھیان سے پڑے بیس ہزار دس اوکے دو نو 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 دس کا ایک اتنا کیس نہیں ہے کوئی بات نہیں ہم یو پی آئی بھی لیتے ہیں میرا پیمنٹ آپ آلگ ہے کہیں جوتے واپس ملنے کی جگہ جوتے پڑھنا جائے اپ دوسرا ہو یا تیسرا چاہیے بس یو پی آئی آپ کا موبائل نمبر ہی بند سکتا ہے آپ کا یو پی آئی نمبر اور اب کسی بھی پیمنٹ آپ سے کوئی بھی پیمنٹ آپ پر یو پی آئی چلے گا ارے گوویندہ جی آپ یہاں ہاں بابوہ ہم یہاں پر تم کا چھپا رہے ہو کچھ بھی تو نہیں جب داد خاج کی خجلی پہ نہ ہو کابو تو اسے گمچے سے نہیں چھپا تھے بابو تو پھر اسے بھگائے گئی سے زالم لوشن لگا کر داد خاج کی خجلی ایکزیما جڑ سے نکالے ابھی خریدے زالم لوشن گنا کرنے کا بھی سنکلپ لیا گیا اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے تمام ان شیطروں کو نئے شیطروں کو بھی چنا گیا ہے جس میں دونوں دیش آگے بڑھیں گے اسی کے ساتھ اب سے تھوڑی ہی دیر میں بھارت بنشیوں کو ایتھنس میں پردھان منتری سمبودھت بھی کریں گے پردھان منتری کی اس پوری گریس یاترہ پر وستار سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مہمان جڑ رہے ہیں لیکن اس سے پہلے آج کا وشیش ہم آپ کو بتا دے بھارت اور گریس کے پرگاڑ ہوتے سمبند ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں پروفیسر امو سلمہ باوہ سکول آف انٹرناشنل سٹاڈیز جینیو سے اور ہمارے ساتھ شیلیندر مشر بھی جڑے ہوئے آئے ہیں ہمارے ساتھ ہی سمباداتا ایتھنس سے یہاں تو بھارت اور گریس کے پرگاڑ ہوتے سمبندوں پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایتھنس سے ہمارے سمباداتا جڑے ہیں اور پروفیسر امو سلمہ ہمارے ساتھ جڑی ہیں پروفیسر امو سلمہ سب سے پہلی بات چالیس سال میں کسی بھارت کے پردھان منطری کا وہاں دورہ ہو رہا ہے اور ان سمبندوں کو سٹرٹیجک لیول پر لے جانے کی چرچہ ہو رہی ہے میوچول سمبند تو مضبود بنانے کی بات ہے یہ لیکن امپورٹنٹ کیا کہ چالیس سال بعد ایک پردھان بھارت کے پردھان منطری کا جانا اور اس کو سٹرٹیجک لیول پر لے جانے کی بات کرنا کیا معنی ہے اس کے نمشکر میں درشبو کو کہنا چاہوں گی کہ جو ایک بھارت اور رنان کے بیچ میں جو آج ایک نیا سمجھوتا ہوا ہے جو دوی پرکشل جو ہمارے جو ریلیشنز ہیں ان کو اور بھی مضبوط کیا جائے اور ایک سٹریٹیجک پارٹنرشپ لیول کو لانچ کیا گیا ہے یہ بہت معنی رکھتا ہے خاص طور پہ آج کے بدلتے ہوئے جو جو پولیٹیکل جو ایک نامی جو مدے ہیں جس طریقے سے ان کا ایک پرباب ہم ناکیول ہمارے ہن مہساگر میں دیکھ رہے ہیں انڈرو پاسیفک میں دیکھ رہے ہیں لیکن خاص طور پہ جو میڈیٹرینیان جو ہے سی ہے اس جگہ پہ بھی جو ہے بھریس کے ایک اہم جو گرافکل پوزیشن ہے اور اسے یہ بہت معنی رکھتا ہے کہ بھارت نے ان باتوں کو بہت باریکی سے اس کو سمجھا ہے پرکھا ہے اور تہہ کیا ہے کہ اب وہ سمجھ آ گیا ہے کہ جو ہمارے دونوں دیشوں کے پیچھ میں جو ریلیشنشپ ہے اس کو ایک نیا آیام دیا جائے اس میں ایک کل ملا کر یہ سمجھنا ضروری ہے یہاں پر شیلند جیسا میں بتا رہا ہوں کہ شیلند وہاں پر ایتھنسی میں اس وقت ہے پردان منتری پہنچیں گے یہاں پر کچھ ہی دیر میں اور ہم پردان منتری کو سیدھا سنیں گے بھی لیکن جب دونوں دیشوں کے سمبندوں کی بات کرتے تو اس میں ایک بات یہ بھی آ رہی ہے کہ پیپل ٹو پیپل چیلنج میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کیونکہ آپ جہاں کھڑے ہیں وہاں پر بھارت منتری بڑی تعداد میں آپ کے پیچھے ہم کو دکھائی دے رہے ہیں پیپل ٹو پیپل کنیکٹ کی بھی بات ہو رہی ہے دونوں دیشوں کے بیچ آواجہی زیادہ ہو دونوں دیشوں کے سمبند جو اس طرح سے پرگاڑ ہو سکتے ہیں تو سوال ہے کہ وہاں کے اگر جو ایسپیریشنز ہیں خاص کر کے جو اندین اوریجن کے لوگ ہیں وہ لوگ کیا کس طرح کے جو ہے کانٹیکٹ زیادہ بڑے اس کو لے کر ان کی کیا مانگ ہے ان کی کیا اچھا ہے میں یہ سوال خاص طور سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ پردان منتری نریند موڈی جب بھارت منشیوں کو سمبودیت کرتے ہیں تو وہ پورا ریسرچ کیے رہتے ہیں کہ وہاں کے لوگوں کی ریکوائرمنٹ کیا ہے اور کیا چیزیں ہو سکتا ہے کوئی بڑا اعلان کر دے کیونکہ وہ اکثر ہم نے یو ایس میں دیکھا تھا انہوں نے ایچ ون ویزا کی بات کر دی تھی اور جو ڈائریکٹ فلائٹ کی ایسی چیزیں کہہ دیتے ہیں تو وہاں پر آپ کیسے سمبند رہے کہ یہ سمبند کس طرح سے آگے بڑھتے ہیں شیلین اس میں صرف ایک چیز جوڑنا چاہتی ہوں کیونکہ ڈائریکٹ فلائٹ کو لے کر بھی آج دونوں دیشوں کے پردھان منتریوں کے بیچ جب بات چیت ہوئی تو اس میں یہ سہمتی بنی ساتھی ساتھ کوپریشن آپسی سیوگ کو بڑھانے کے لیے ٹورزم اور ہسپٹالٹی کو لے کر بھی ایک سہمتی بنی ہے تو اس دشاں میں کیا کیا چیزیں اور ہو سکتی ہیں شیلین شیلین اس دشاں میں بھی پہل ہوئی ہے لوگ چاہتے ہیں کہ چادہ سے دہا بھارتی آئیٹی کمپنیاں یہاں آئیں نیویس کریں جس سے کہ بھارت منسی جو یہاں رہ رہے ہیں ان کے بچوں کو بھی روزگار کے اوثر ملیں اس دشاں میں بھی ہم پہل ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور تیسری بات پرنیٹرن کے چھت میں ہم جانتے ہیں کہ بہت سارے بھارت منسی لوگ یہاں آتے ہیں کھومنے آتے ہیں کامکاجی لوگ تو یہاں رہتے ہیں پندرہ آجار کے قریب تو جو کھومنے آتے ہیں ان کے ساتھ نے ہم نے سمسیہ تھی کہ کئی بار جو موبلٹی ہے تو آنے آوازہ ہی اتنی آسان نہیں ہے فلائٹ کی سنکھا تھی بات ہو یا چیدی کنیکٹیوٹی کی بات ہو تو موبلٹی آسان ہو ایک طرح سے آسانی سے بیجا ملے آنے جانے کے لیے ان کو اتنی چنوٹیوں کا سامنہ نہ کرنے پڑے اس دستہ میں ہم جانتے ہیں کہ اسے آوازہ ہی کو سگم منانے کا پیصلہ ہوا ہے تو یہ بھی ایک بڑی امید پھول بھی ہوتی ہوئی دکھائی دی ہے پھرمنٹین ارمودی کے آج کے آپ تک تو کارکر براہ اس سے دیکھیں چوتھی پتہ آتے ہیں کہ جو بھارتی آ رہتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ ترسی ایک ایسا چیتر ہے جس میں بھارت اور بیس کے بیٹ جو پراتن گیاپار ہوتا رہا ہے آپ دیکھیں کوئی آج کی بات نہیں ہے بھارت اور بیس اعتحاسق طور پر دیکھیں تو پرمپراغت صحیح ہوگی رہے ایک دوسرے سے لگاتار صحیح کرتے رہے آردک مرچوں پر بھی تانسکتک مرچے پر بھی اور ویسک منچوں پر بھی دیکھیں بھارت بیس کے پکش میں بات کہتا رہا ہے گریس بھارت کے پکش میں بات کہتا رہا ہے تو دراصل یہاں جو بھارت ونسیو رہتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ کرسی میں جو ایک پرگٹی ہوئی ہے اس میں جو تقنیق کا استعمال ہو رہا ہے یا بھارت میں آدھونی تقنیق کا یا پھر یہاں پر اس کو آپس میں صحیح کو بڑھاوا دیا جانا چاہیے لیکن جو کرسی اتباد ہے لیکن ہم جانتے ہیں بھارت ونسی جب رہتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ بھارت کے جو کرسی اتباد ہے وہ زیادہ سے زیادہ یہاں پر آتانی سے مہیاں ہو اس دشاہ میں پرگٹی ہو یہ لوگ بہت لوگ چاہتے ہیں جب آپ بار بار کرسی کی بات کر رہے ہیں تو ایک امپورٹنٹ بندو یہ بھی ہے سمجھنا ضروری یہ بھی ہے کہ وہاں پر جو بھارت ونسی ہیں ان میں بڑی تعداد جو ہے ایسے لوگوں کی بھی ہے جو کرسی شیطر سے سیدھا وہاں جڑے ہوئے ہیں جو وہاں کرسی شیطر میں جا کر جو ہے وہ لیبر ہیں یا باقی وہاں پر کام کر رہے ہیں تو اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے ہمارے ساتھ ایک مہمان اور آپ جڑ گئے ہیں شما جین گریس سے بھارت کی پور راجدود آپ کا بھی بہت بہت سواگت ہے ایمبیزر شما ایمبیزر شما آپ کے اگر ہم ٹیک اویز جاننا چاہیں کہ ایک تو چالیس سال کے بعد کسی بھارتی پردھان منتری کی یہ یاترہ ہے بھارت اور گریس کے سمبندوں کو اب اس سے آگے آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں یہ میرا سبھی دشکوں کو میرا نمس کا یہ جو لگاتار ایک میں ایمبیزر سن رہیوں کی چالیس سال یہ چالیس سال کوئی لاؤسٹ چار ڈیکیٹس نہیں تھے ان چالیس سالوں میں ہمارے دو جو اوڈ سیویلائزیشن جن کا جن کا کی دو ساتھ پانچ سو سالوں سے ایک سمبند رہا ہے چالیس سالوں کو سمبند بہت پولیٹیکلی ایک نزدیکی کا سمبند تھا ایک گروسے کو ایمپورٹنٹ نیشنل ایشوز 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 ایمپورٹنس جو ہوتے ہیں ایسے ایمپورٹنٹ بودھے گروسے دیشوں کے لیے ہم دونوں دیشوں نے گروسے کو سپورٹ کیا چاہے جو نائٹی نیشن میں ہو چاہے ملٹی لیٹرال فورمز میں ہو اور ہماری جو visits رہی ہیں پرائم مینسٹرز کی پرائم مینسٹرز کی پرائم مینسٹرز کی پرائم مینسٹرز کی رہی ہیں اب پچھلا جو ایک دشک تھا 2008 سے لے کے 2018 میں کم کہہ سکتے ہیں لاؤسٹ ڈیکیٹ ہو گیا کیونکہ گریس میں بہت بڑا ایک آردھک crisis رہا جو لگ پر دس سال چلا گریس کی جو پوری دھیان تھا اس کی جو توجہ ہو تھی وہ تھی کہ یہ جو ڈیکڈ crisis ہے اس میں سے کیسے اپنا جائے پرانتو جو انڈیا کی ایک old civilization ہے سب سے بڑی بات ہے کہ ایک democracy اور ہم اتنے صدرے democracy ہے اور جو ہماری values ہیں دونوں ملکوں کی وہ ملتی جوتی ہیں steps international democratic countries rule of the law یہ ساری ایک foundation ہے nations کو بیتر بنا لے اب میں یہ کہنا چاہوں گی یہ جو visit ہے اس میں ہوت important ہے اب سمجھیے کیونکہ یہ بہت اچھا قدم کیا نہ کوئی بلکہ ہماری ڈیور سب سے شبیل پرانتو اس وقت آپ دیکھئے جو کہ ایک ورلڈ اورڈر دوبارہ سے ایک نیا طرح کا ورلڈ آرڈر اوپر آ رہا ہے ورلڈی پولیاریٹی آ رہی ہے اور یہ متبولی ہے کہ جب یہ گریز ایک اس آردھک کراہیسی سے گزر رہا تھا تو چائنہ کے لیے بہت بڑا یہ موقع تھا انہوں نے آئے وہ دو ہزارے آٹھ میں جیسے ایک میں ایک سامپل دیتے ہیں ایک بہت امپورٹنٹ بور ہے ایٹھنز کی بائیرس وہ انہوں نے اس میں اپنا پریزنس کی اور دو ہزار سولہ میں انہوں نے ایک ڈاون پردیشت اس کے ایکویٹی خریدی اور آج کے دن میں وہ ستہ سٹھ پردیشت آہ ایک وڈکے گا ہم آج کو سیدھا آسٹر تلے چاہ رہے ہیں ایتھنز میں جہاں پردانمنٹی نارندر موڈی بھارت ونشیوں کی جو سبھا ہے وہاں پہنچ چکے ہیں مرندر موڈی جائے شریرام اور موڈی موڈی کے ناروں سے پورا سبھاگار وہاں گونچ گیا آپ دیکھ رہے ہیں بھارت ماتا کی جائے کیا جائے گھوش وہاں ہو رہا ہے بھارت ماتا کی جائے گھوش وہاں ہو رہا ہے موسیقی 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 نمشکار کالیس پیرا ستھری اکال جائے گردیو بولو دھن گردیو جب دست کا ماحول ہوتا ہے اتصو کا ماحول ہوتا ہے تو من کرتا ہے کہ جلدی سے جلدی اپنے پریوار کے لوگوں کے بیچ پہنچ جائے میں بھی اپنے پریوار جنوں کے بیچ آ گیا ہوں ساون کا مہینہ ہے ایک پرکار سے شیو جی کا مہینہ ہے اور اس پویتر مہینے میں دیش نے پھر ایک نئی اپلدی حاصل کی ہے بھارت چندرمہ کے ڈارک جون میں ساؤت پول میں لینڈ کرنے والا دنیا کا پہلا دیش بن گیا تھا بھارت نے چندرمہ پر ترنگا لہرہ کر پوری بشو کو بھارت کے سامرث کا پریچے کرایا ہے دنیا بھر سے بڑھائی سندیش آ رہے ہیں لوگ اپنی شب کامرائے بھیج رہے ہیں اور مجھے پکا بھی سواس ہے لوگ آپ کو بھی بڑھائی دیتے ہوں گے دیتے ہیں نا دیر ساری بڑھائی آپ کو بھی بل رہی نا ہار ہندوستانی کو مل رہی ہے پورا سوشل میڈیا بھائی سندوشوں سے بھرا ہوا ہے جب سفلتہ اتنی بڑی ہو تو سفلتہ اس کا اتنی بھی اس کا اتنی بھی یہ بھی لگاتار بنا رہتا ہے آپ کے چہرے بھی بتا رہے ہیں دنیا میں کہیں بھی رہے لیکن آپ کے دل میں دھڑکتا ہے بھارت آپ کے دل میں دھڑکتا ہے آپ کے دل میں دھڑکتا ہے آپ کے دل میں دھڑکتا ہے میں آج گریس میں آپ کے بیچ آ کر ایک بار پھر سب ہی کو چندریاں اس کی بھبیا سفلتا کے لیے بہت بہت بدھائی دیتا ہوں ساتھوں ہم لوگ تو بچپن سے سنتے آئے ہیں چندریاں کو تو ہمارے ہاں چندریاں ماما کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا چندریاں کو لے کر کچھ لوگ تصویریں شیئر کر رہے تھے کہ ہماری دھرتی ماں نے اپنے بھائی چندرماں کو راکھی کے طور پر چندریاں بھیجا ہے اور دیکھئے چندرماں نے کتنی اچھی طرح اس راکھی کی مریادہ رکھی اس کا سمبان کیا راکھی کا پربہ بھی کچھ ہی دنوں میں آ رہا ہے میں آپ سبھی کو رکشا بندھن کی اگریم شب کامنائے بھی دیتا ہوں میرے پریوار جنوں میں دنیا کے کتنے ہی دیشوں میں گیا ہوں لیکن گریس آنا ایتھینس آنا میرے لیے بہت خاص ہے ایک تو ایتھینس کا اتحاس ہزاروں سال پرانا ہے دوسرا میں کاشی کا سانسد ہوں جو دنیا کے سب سے پرانے جیونت شہروں میں سے ایک ہے کاشی تیسرا ایک اور بات بھی ہے بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا میرا جہاں جنم ہوا گجرات میں وہ بڑھنگر وہ بھی ایتھینس کی طرح ہی ایک جیونت شہر ہے وہاں بھی ہزاروں سال پرانی سبھتہ کے اوشیش ملے ہیں اس لیے ایتھینس آنا میرے لیے ایک الگ ہی بھاونہ سے بھرا ہوا ہے اور آپ نے دیکھا ہے گریس کی سرکار نے مجھے گریس کا سب سے بڑا ناغرک سممان بھی دیا ہے اس سممان کے حق دار آپ سب لوگ ہیں اس سممان کے حق دار ایک سو چاندیس کروڑ بھارپیہ ہے اس سممان کو بھی میں بھارتی کی سبھی سنتانوں کے چرنوں میں سمرپت کرتا ہوں ساتھیوں آج میں گریس کے لوگوں کے ساتھ اپنی سمویدنا بھی بیقت کرنا چاہتا ہوں اب یہاں جب جنگلوں میں آگ لگی تو بہت بڑی مشیل کھڑی ہو گئی تھے گریس کے کتنے ہی لوگوں کی اس آپنا میں دکھت مرتیو تک ہو گئی بھارت سنکٹ کی اس گھڑی میں گریس کے لوگوں کے ساتھ گریس کے لوگوں کے ساتھ گریس کے لوگوں کے ساتھ گریس مطرطہ پوروک رشتے رہے سمرات اسوکر نے بھی گریس سے بہت اچھے سمند رہے جب دنیا کے بہت بڑے حصے میں دیموکریسی کے بارے میں چرچا تک نہیں ہوتی تھی تب ہمارے ہاں لوگتانترک بھابستھائیں تھی ایسٹرونومی ہو میتھمیٹکس ہو آرٹس ہو بیاپار ہو ہم دونوں سبھیتاؤں نے ایک دوسرے سے بہت کچھ سیکھا ہے اور ایک دوسرے کو بہت کچھ سکھایا بھی ہے میرے پریوار جنو ہر سبھیتا اور ہر سنسکرتی کی کچھ نہ کچھ ایک بشیس پہچان ہوتی ہے بھارتی سبھیتا کی پہچان بشو کو جوڑنے کی رہی ہے اس بھاونہ کو ہمارے گروں نے سب سے زیادہ سسکت کیا ہے گروہ نانک دیو جی کا بشو بھرمان جس کو ہم اداسیوں کے روپ میں جانتے ہیں ان کا اودیش کیا تھا ان کا اودیش یہی تھا کہ وہ مانوطہ کو جوڑیں انسانیت کا بھلا کریں گروہ نانک دیو جی نے گریس میں بھی انیک ستھانوں کی یاطرہ کی تھی نانک نام چڑھ دی کلا تیرے بھانے کو آگے بڑھا رہا ہے آپ نے دیکھا ہے کہ کورونا کال میں کیسے بھارت کی دواوں نے سپلائی چین کو چلائے رکھا رکاوٹیں نہیں آنے تھی میڈ انڈیا کورونا ویکسین نے دنیا بھر میں کروڑوں کروڑوں لوگوں کا جیوان بچایا کورونا کے اس کالبے ہمارے گردواروں میں لنگر لگے مندیروں میں بھندارے لگے ہمارے سکھ نوجوانوں نے مانوطہ کی مشال پیش کی ایک راشتہ کے رکھ پہ ایک سماج کے رکھ پہ یہ جو کام بھارت کرتا ہے یہی ہمارے سمسکار ہے ساتھیوں آج دنیا نئے برڈ آرڈر کے طرف بڑھ رہی ہے بھارت کے بڑھتے سامرتہ کے ساتھ ہی بشو میں بھارت کی بھومی کا بھی تیجی سے بدل رہی ہے ابھی میں دکھن آفریکہ میں برک سمیٹ میں حصہ لے کر آ رہا ہوں اب سے کچھ دن بات بھارت میں جی ٹوئنٹی کا سکھر سمبلن ہونے جا رہا ہے جی ٹوئنٹی کا پرسیڈنٹ ہونے کے ناتے بھارت نے اس کی جو تھیم تائے کی ہے اس میں بھی بشو بندوتو کی یہی بھاونہ نجر آتی ہے یہ ٹیم ہے بسودھے کٹم کم بان ارٹھ بان فیملی بان فیوچر یعنی پوری دنیا کا فیوچر سانجا ہے جڑا ہوا ہے اس لیے ہمارے فیصلے اور ہمارے سروکار بھی اسی دشا میں ہے ساتھیوں ہم بھارتیوں کی ایک اور خاصیت ہوتی ہے کہ ہم جہاں بھی رہے مل جل کر کے رہتے ہیں جیسے دودھ میں پانی میں شکر کی طرح گھل مل جاتے ہیں آپ بھی یہاں گریس میں آ کر یہاں کی ارثیبوستہ کی اور خاص کر گرامیر ارثیبوستہ کی مٹھاس بڑھا رہے ہیں آپ یہاں گریس کے وکاس کے لیے اتنی محنت کر رہے ہیں وہیں بھارت میں آپ کے جو ناتے رشتے دار ہے وہ بھی پوری طاقت سے دیش کے وکاس میں جھٹے ہوئے ہیں آپ کے پریوار کے لوگوں نے بھارت کو دودھ اتھپادن کے ماملے میں دنیا میں نمبر ون بنا دیا ہے آپ کے پریوار کے لوگ بھارت کو دھان گےہوں گھنڈا پھل سبجیاں ان سبھی کے اتھپادن میں دنیا میں دنیا میں دوسرے نمبر پر لے آئے ہیں آج بھارت ہارت وہ دیش ہیں جس میں ساتھیوں نمبر کی سب سے بڑی ساتھیوں بھارت کی اکنامی کا سائج بڑھنے کے ساتھ ہی ہر بھارتی ہر پریوار کی آئے میں بھی بڑوتری ہو رہی ہیں اور بھارت کے لوگ جیادہ کما رہے ہیں تو جیادہ انویسٹ بھی کر رہے ہیں دس سال پہلے بھارتیوں نے میچیل فنڈ میں قریب آٹھ لاکھ کروڑ روپیے انویسٹ کر رکھا تھا آج بھارتیوں نے قریب قریب چالیس لاکھ کروڑ روپیے میچیل فنڈ میں انویسٹ کر رکھا ہے یہ اس لیے ہوا ہے کیونکہ آج ہر بھارتی آتما بشوان سے بھرا ہوا ہے اور بھارت بھی آتما بشوان سے لبا لب ہے ساتھیوں آج کا بھارت اپنی سائنس اپنی ٹیکنولوجی اپنے انویشن کے دم پر دنیا میں چھا رہا ہے دو ہزار چودہ کے بعد سے بھارت میں پچیس لاکھ کلومیٹر یہاں کھڑا زیرا بڑا لگے گا پچیس لاکھ کلومیٹر اپٹیکل فائبر بچھایا گیا ہے اور یہ پچیس لاکھ کلومیٹر اپٹیکل فائبر کا مطلب ہو ہوتا ہے یہ دھرتی اور چندرمہ کے بیش جتنی دوری ہے اسے بھی چھے گناہ جہدہ ہے بھارت آج دنیا کا وہ دیش ہے جس نے ریکارڈ سمائے میں ساتھ سو سے زیادہ جنوں میں فائیو جی سرویس پہنچائی ہے اور یہ فائیو جی ٹکنولوجی ہم نے کہیں سے ادھاری نہیں لی ایمپورٹ نہیں کی ہے بلکہ پوری طرح سے میڈ ان انڈیا ہے آج دھارت میں ہر گاؤں ہر گلی میں ڈیجیٹل ٹرانجیکشن ہونے لگا ہے امرض سر سے لے کر آئی جول تک آپ کو دس روپیے کا بھی کچھ خریدنا ہو تو آپ اس کا ڈیجیٹل پیمنٹ بہت آسانی سے کر سکتے ہیں پچھلے دنوں آپ میں سے جو ہندوستان گئے ہوں گے آپ نے انبھو کیا ہے اگر نہیں کیا ہے یہی ہوتا ہے نا جیب میں روپیوں کی ضرورت نہیں بہت آپ کیا موبائل فون کافی ہے ساتھیوں آج بھارت جیس پیڈ اور سکیل پر کام کر رہا ہے وہ سن کر بھی ہر ہندوستانی کا دل اور آپ کا دل بھی گد گد ہو جائے گا آپ کو جان کر گرب ہوگا کہ آج دنیا کا سب سے اونچا ریل بریج آپ کے بھارت میں ہے آج دنیا کی سب سے اونچی موٹر ایبل روڑ آپ کے بھارت میں ہے دنیا کا سب سے بڑا کرکیٹ سٹریڈیم آج بھارت میں ہے دنیا کی سب سے اونچی پرتیما آج بھارت میں ہے دنیا کا سب سے بڑا سولر وین پارک ہمارے بھارت میں بن رہا ہے چندرما آج کل ہوت ٹوپکٹ ہے اس لئے میں ایک اور ادھان چندرما سے جوڑتے ہوئے دوں گا پچھلے نو سال میں بھارت نے اپنے گاؤں میں جتنی سڑکے بنائی ہے میں گاؤں کی سڑکوں کی بات کر رہا ہوں گاؤں میں جتنی سڑکے بنائی ہیں وہ دھرتی سے چندرما جتنی دوری کو کور کر سکتی ہے اتنی لمبی گاؤں کی سڑکے نو سال میں بنی ہیں پچھلے نو سال میں بھارت نے جتنی ریل لائنیں بھی شاید ہیں ان کی لمبائی پچیس ہزار کلومیٹر سے زیادہ ہے اب یہ میں پچیس ہزار کلومیٹر بولتا ہوں تو صرف ایک آنکڑا جیسا لگ سکتا ہے چلو پہ پچیس ہزار کلومیٹر ہو گیا ہوگا آپ یہ سمجھئے کہ اٹلی میں ساؤدھ آفریقہ میں یکرین میں پولین میں بریٹین میں جتنا بڑا ریل لائنوں کا نیٹورک ہے اس سے زیادہ ریل لائنیں بھارت نے پچھلے نو سال میں بچائی ہے آج بھارت اپنے انفراسکچر پر جتنا خرچ کر رہا ہے اتنا پہلے کبھی نہیں کیا گیا ساتھیوں آج بھارت جائے جوان جائے کسان جائے بیجیان جائے انسندھان اس منطر پر چلتے ہوئے ہر سیکٹر کو مجبود بنا رہا ہے یہاں گریس میں بہت ہمارے ساتھی پنجاب سے آئے ہیں اور ادھکتر کھیتی کے کام سے جڑے ہوئے ہیں بھارت میں ہم نے کسانوں کے لئے ایک یوجنا شروع کی ہے جس میں کھیتی کے کھرچوں کے لئے ان کے بینک خاتوں میں سرکار سیدھے پیسہ بھیجتی ہے پی ایم کسان سممہ ندی کے وائلی بہنوں سے دوسری جگہ تک جروری سامان پہنچانا یہ سب ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہونے والا ساتھ ساتھیوں بھارت میں ہم نے کسانوں کو بیس کروڑ سے جیدہ سوائل ہیل کار دیئے اب انہیں پتہ ہے کہ کھیت کو کونسی طرح کی کھات چاہیے کھیت میں کتنی کھات چاہیے کس پرکار کی فصل کے لیے ان کا کھیت ان کی جمین اپیوگی ہے اس وجہ سے اب وہ کم جگہ میں جاندہ پیداور کر رہے ہے بھارت میں بہت بڑے پیمانے پر ہمارے کسان بھائی بہین نیچرل فارمنگ کے طرف بھی بڑھ رہے ہیں سرکار نے ایک اور یوجنا سنو کی ہے جس سے کسانوں کو بہت مدد ملی ہے یہ ہے ون ڈسٹرک ون پروڈک کی اجران آپ کو بھی پتا ہے کہ ہر جلے کی کچھ نہ کچھ خاصیت ہوتی ہے جیسے کڑنا ٹکا کے کوڑا گو کی کافی ہو امر سرکا آچار اور مربع ہو بھی لواڑ کے مکہ کے بنے اتباد ہو پھتے گر صاحب حشیار پور گرداز پور کا گھڑ ہو نجام آباد کی حلدی ہو ہر جلے کے کسی ایک پروڈک پر فوکس کر کے ہم اس کا ایکشپورٹ بڑھا رہے ہیں یہی ہے آج کا بھارت جو نئے لکشوں کے لیے نئے طریقوں سے کام کر رہا ہے ساتھیوں گریس تو وہ جگہ ہے جہاں آلیمپک کا جنم ہوا کھیلوں کے لیے یہ پیشن بھارت کے یوہوں میں بھی لگاتار بڑھ رہا ہے بھارت کے چھوٹے چھوٹے شہروں سے نکل کر ہمارے کھلاڑی آلیمپک سے لے کر یونیورسٹی گیمز تک جیتا تو ہر کسی کو گرب ہوا ہے ابھی کچھ دن پہلے ہی بھارت یونیورسٹی گیمز بھی بھارت کے بچوں نے شاندار پرزرشن کیا ہے اس پرتی یوگیتہ کے اتحاس یعنی جب سے یہ پرتی یوگیتہ شروع ہوئی تب سے بھارت نے کل جتنے میڈل جیتے تھے اُس سے جانا میڈل اِس بار ایک بار میں جیت کے لئے آئے ہیں ساتھیوں آپ گریس میں دیکھتے رہے ہیں کہ کیسے یہاں اپنے کلچر اپنی پراتن پہچان کو سنورشت کیا جاتا ہے آج کا بھارت بھی اپنی ویراثت کو سیلیبریٹ کر رہا ہے اور اسے وکات سے بھی جوڑ رہا ہے دنیا کا سب سے بڑا ٹھیک سے سنا نا دنیا کا سب سے بڑا میوزیم یوگے یوگین بھارت اب دلی میں بننے جا رہا ہے پر کیا ہے اب بھارت میں بھارت میں ہر سال چھبیس دسمبر کو ساب جادوں کی یاد میں دیر بال دیوز بھی منایا جاتا ہے ساتھیوں بھارت میں فیزیکل ڈیجیٹل اور کلچرل کنیکٹیویٹی کا امرت کار شروع ہوا ہے مجھے پورا بسواس ہے آج جس ہریٹیج کو دیکھ رہے بھارت صحیح دنیا بھر کے لوگ گریس آتے ہیں اسی پرکار گریس کے یوروپ کے لوگ بھی جادہ سے جادہ بھارت آئیں گے آپ بھی اپنے کارکال میں وہ دن دیکھیں گے لیکن جیسے میں نے یہاں آپ کو بھارت کی بات بتائی ہے ویسے ہی آپ کو بھی بھارت کی بات اپنے گریق دوستوں کو بتانی ہوگی بتائیں گے نا بھول گے یہ بھی ماں بھارتی کی بہت بڑی سیوہ ہے چاہتھیوں آپ کے گریق ساتھیوں کے لیے بھارت میں اعتیار تک سنوں کے علاوہ بھی دیکھنے کے لئے بہت کچھ ہے یہاں کے لوگ تو بن جیو پریمی ہے پری آورن کے رکھشا کے پرتی بہت گمبیر ہے اگر area wise دیکھے تو بھارت کے پاس دنیا کی دھائی پرتیشت سے بھی کم جمیر ہے لیکن دنیا کی آٹھ پرتیشت سے زیادہ بائیو ڈائی برسیٹی بھارت میں پائی جاتی ہے دنیا کی قریب قریب 75% ٹائگر پوپلیشن بھارت میں ہی ہے دنیا میں سب سے زیادہ ٹائگر بھارت میں پائی جاتے دنیا میں سب سے زیادہ ایشیات ایلیفنٹ بھارت میں پائی جاتے دنیا میں سب سے زیادہ ایک سنگ والے رائنو بھارت میں پائی جاتے دنیا میں بھارت اکلوتا دیش ہے جہاں پر ایشیات لائنز پائی جاتے ہے آج بھارت میں سو سے زیادہ کمیونیٹی ریزرز ہے آج بھارت میں چار سو سے زیادہ نیشنل پارک اور سنچوریز ہے میرے اور اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ آپ میرے پریوار جن ہے آپ نے دیکھا ہے جب یکرین کا یوت ہوا بھارت بھارت موسیقی 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 موسیقی